حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق پیغام لے کر آئے لیکن ہمارے پیارے نبی نے انکار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نکاح کا پیغام دیا ہمارے پیارے نبی نے انہیں بھی انکار کر دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے پاس بیٹھے تو اپور سے جبریل امین نیچے اترے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاطمہ علی کی ہے اب حضرت علی پاس بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیسے آنا ہوا تو حضرت علی چپ پھر آپ نے خود پوچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو تو حضرت علی نے کہا جی ہاں تو ہمارے پیارے نبی نے صرف دو لفظ کہے انشاءاللہ یہاں پر قابلہ اور بات یہ ہے کہ جبریل امین پیغام لے کر آئے ہیں رشتہ ڈن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو باہر نکلے تو باہر صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے پوچھا کیا بنا علی تو حضرت علی نے کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ کچھ نہیں بولے مجھے لگتا ہے کہ انکار ہو گیا ہے تو انہی صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن آف موجود تھے انہوں نے کہا کچھ تو کہا ہوگا تو حضرت علی نے کہا انہوں نے صرف اتنا ہی بولا ہے انشاءاللہ ثبت الرحمن بن آف کہتے ہیں تو سمجھ لو کام ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچتے ہیں بیٹی فاطمہ کو آواز دیتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے اگر تم کہتی ہو تو میں ہاں کہہ دیتا ہوں صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بیٹی کی رضا مندی حضرت جبریل امین کے نیچے اترنے کے بہوجود تھے یہ صرف ہمیں پیغام دینا تھا کہ بیٹی کی رضا مندی کتنی ضروری ہے اللہ پاک سب بیٹیوں کی حضرت سلامت رکھیں